کوئی کسر نہ رہے میری خبر ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکے گئی سب سے پہلے کائن ماسٹر کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا create new کا اس پہ کلک کر کے 16x9 والا ratio select کر کے next پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے اپنی گیلری میں جا کر ایک shadow png add کرنا ہے اس png کی لنک میں نے description میں دے دی ہے اسے آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں لیکن پہلے ویڈیو کو فورل دیکھ لیجئے گا یہاں سے میں اس effect png کو add کر لیتا ہوں blue color والا یہاں سے ہم نے اسے add کیا اس کی timeline کو ہم بڑھا لیتے ہیں سب سے پہلے pen and zoom پہ کلک کر کے double line والے option پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور دونوں finger سے اسے یہاں پر ہم نے فولی سکرین میں کر دینا ہے اس کے بعد double line والے option پہ کلک کرنا ہے اسے pin کر دینا ہے اس کے بعد اس کی timeline کو ہم نے بڑھا دینا ہے timeline کو بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ اپنے according کر سکتے ہیں اس کے بعد first position پہ آ جائیں layer پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا photo select کرنا ہے یا پھر اپنی model کا photo select کر دینا ہے لیکن اس photo کا background آپ نے پہلے remove کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ photo کا background کس طرح سے remove کیا جاتا ہے تو description چیک کر لیں وہاں پہ ویڈیو کی link مل جائے گی میں نے یہاں پہ اس photo کو add کر لیا ہے add کرنے کے بعد اس کی size کو میں adjust کر لیتا ہوں photo کو add کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی timeline کو بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسے جو ہے اس کی timeline کو بڑھانے کے بعد یہاں three dot پہ click کر کے اس کا ایک duplicate آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد اس duplicate پہ click کرنا ہے اور duplicate کی size کو بالکل اس طرح سے بڑھا دینا ہے duplicate کی size کو بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ three dot پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے send to back پہ click کر دینا ہے send to back کرنے کے بعد یہاں side میں آپ نے نیچے آ جانا ہے کہنا لہا ہے alpha opacity أو یا فر بلینڈنگ پر کلک کر دینا ہے اس کے بات ک tegen opacity کو کم کر دینا ہے reviews watch Futures copy christ Amazon аний لیور پر کٹ کرنا ہے تو نیچے آپ کو ایک option ملے گا handwriting کا اس پر کٹ کر دیں اسے آپ pen stolen optioniu کیا دین color پر کٹ کرنا ہے black color کو select کر دینا ہے اس کے بعدnak کی سائز پہ کلک کرنا ہے فل سائز کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے یہاں پہ اسے ڈرو کر دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈرو کر رہا ہوں اس طریقے سے ڈرو کرنا ہے بیک کر لینا ہے اب یہاں سے اور اس ڈرو کی جو یہاں پہ شیڈو ہے اس کی سائز کو آپ نے اس طریقے سے بڑھا دینا ہے سائز کو بڑھانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس موڈل کے نیچے سے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد اس کی ٹائم لین کو بھی آپ نے بڑھا دینا ہے سو میں اس کی ٹائم لین کو بھی یہاں پر انکریز کر لیتا ہوں اس کے بعد اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد فرسٹ پوزیشن پہ آ جائیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے لیئر والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد یہاں سے ایک ویڈیو سیلیک کرنی ہے کون سی ویڈیو سیلیک کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھالتا ہوں یہ بہلی آپ نے جو اوڈیو بار والی ویڈیو سیلیکٹ کر لینا ہے بلیک سکرین ویڈیو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیئے سب سے پہلے اس کے اوڈیو پر کلک کر دینا ہے اوڈیو پر کلک کر کے اوڈیو یعنی اس کا بولیم بند کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا یہاں پر آپ کو اس کی جو اوپر والی سائٹ کٹ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کروپنگ پر کلک کرنا ہے اور اوپر جو سرکل والی شہ پہی کٹ کر دینا ہے اس کے بعد بیک کر لیں بیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو بلینڈنگ کا آپشن مل جائے گا اس پر کلک کر دیں سکرین پر کلک کر دیں اور اس کے بعد اس کی سائز کو آپ نے یہاں پر منج کرنا ہے اور اپنے موڈل کے جو فوٹو ہے اس کی سائیڈ میں یہاں پر ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جیسے اوڈیو پر لیئر ہوتا ہے اس طریقے سے سو میں نے آپ اسے ایڈ کر لیا فرسٹ پوزیشن بھی آ جانا ہے لیئر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے میڈیا پر میڈیا پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایک لیریکل ویڈیو ایڈ کرنی ہے بلیک سکرین لیریکل ویڈیو اسے آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہاں پر میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ جو ہے اسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیریکل ویڈیو کو سب سے پہلے نیچے آ جانا یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا blending کا so میں blending والی option پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے چلے جانا screen پہ screen پہ کلک کر دیں اس کے بعد اس جو ویڈیو ہے یعنی lyrics ہیں انہیں یہاں پہ اس audio player والی جو ویڈیو تھی اس کے اوپر آپ نے بالکل accurate لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اسے لگا لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آنا یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا adjustment کا ٹھیک ہے سیے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں adjustment پہ کلک کر دیں اس کی contrast کو بڑھا دیں اس کے بعد اس کی saturation کو بھی بڑھا دیں اور نیچے آ جائیں نیچے آپ نے hue کا option آپ کو مل جائے گا اسے آپ تھوڑا سا left right کریں گے تو اس کا color change ہوگا تو red color آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد okay کر دیں اس کے بعد first position پہ آکے layer پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کر کے یہاں سے اپنی gallery میں جانا ہے اور ایک دوسری video particle video add کرنی ہے یہ دیکھیں اسے add کرنے کے بعد volume پہ کلک کرنا ہے volume کو آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد back کر کے نیچے آ جائیں نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا split screen کا اس پہ کلک کر کے fit to full screen کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں again نیچے آپ کو blending option پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد screen پہ کلک کر دینا ہے screen پہ کلک کرنے کے ok کر دینا ہے اس کے بعد again آپ نے first position پہ آ جانا ہے layer پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کر کے یہاں سے اپنی gallery پہ چلے جانا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک جو ہے دوسری video select کرنی ہے black screen video so یہ والی video بھی میں آپ یہاں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ speaker bar والی video ہے اسے آپ نے add کر لینا ہے سب سے پہلے volume پہ کلک کرنا ہے screen میں کرنا ہے اس طریقے سے یعنی fingers ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں video کو میں نے fully screen میں کر دیا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا adjustment کا adjustment پہ کلک کر دیں adjustment پہ کلک کر کے نیچے آنا ہے اس کی contrast کو بڑھا دینا ہے saturation کو بھی بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ کو sorry یہاں پہ back ہو چکا ہے تو دوبارہ سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور last میں آپ کو hue کا option مل جائے گا اسے آپ تھوڑا سا left right کریں گے تو اس کا color change ہوگا تو اس کا جو color ہے وہ بھی آپ نے red کر دینا ہے سو میں یہاں پہ اس کا color بھی red کر لیتا ہوں ٹھیک ہے guys اس کے بعد ok کر دینا ہے یا پھر back کر لینا ہے back کرنے کے بعد نیچے آنا ہے blending والے option پہ کلک کر دینا ہے then اس کے بعد screen والے option پہ کلک کر دینا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا black part ختم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے first position پہ آ جانا ہے یہاں پہ میں first position پہ آ جاتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر اس کا جو یعنی کے look دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ویڈیو بن چکی ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا ہے ابھی بھی کافی جو ہے آپ کو ویڈیو کچھ حصہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے first position پہ آ جانا ہے layer پہ کلک کرنا ہے media پہ ایڈو چکا ہے اس کے بعد اس border png layer پہ کلک کرنا ہے یہاں پر اس سے آپ نے آ جو ہے سب سے پہلے split screen پہ کلک کر کے fit to full screen کر دینا ہے then اس کے بعد back کر لینا ہے back کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو اس کی جو timeline یہاں بھی آپ نے بڑھا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری ویڈیو بلکل ready ہو چکی ہے جو دیکھنے میں کافی amazing لگ رہی ہے سو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو easily بنا سکتے اپنے kine master کے اندر اور اس کے بعد arrow پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا سا resolution سیلیک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس ویڈیو کو save کر لینا ہے سو دوستو یہاں پہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی